ہی لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے وہ لوگو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اور وہ مہنگی چیز کیا ہے وہ جنت ہے جنت اللہ انہ سلات اللہ ہی الجنہ وہ مہنگی چیز جنت ہے جو تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مل جائے گی دوسری جگہ اللہ نے کہا وہ لوگو خریدو کے میری جنت کو کون ہے جو اس کی قیمت دے سکتا ہے میری جنت کی ہاں میں اس کی ایک قیمت لگاتا ہوں میں نے اپنی جنت کو بیش دیا تمہارے ہاتھ تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بدلے میں تو میری راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرو یعنی جہاد کرو اور میری راہ میں مالی تابن کرو پس ہم نے اپنی جنت کو جہاد اور مال کے عوض میں ہم نے بیش دیا ہے ہم نے اس کو تمہیں دے دیا ہے کون خریدے گا اس کے بدلے میں میری جنت کو اور جان کا نظرانہ کتنا مہنگا ہے کون آدمی اپنے تین تین چار چار خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے مرنا چاہتا ہے ارے وہ عورت تھے اللہ والے آج شادی ہوئی آج ان کا نکاح ہوا آج ہی گھر میں خوبصورت بیوی آئی رات میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہوئے پہلی رات پہ شب زفاف کی رات بڑے عرمانوں کی رات ہوتی ہے بیوی سے ہم بستری سے فارغ ہوتے ہیں کہ جنگ کا نبکارہ پچ جاتا ہے اس آواز کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں حضرت حنزلہ کہتے ہیں اوہ میری بیوی اس آواز کے بعد اب مجھے ایک لمحہ بھی تیرے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں اپنا گھوڑا سبالا زین لی تلوار ہاتھ میں پگھنی بچاؤ کے لیے ڈھال لیا اور اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا بیوی چیخ کر کہتی ہے اوہ میرے پیارے شوہر میرے ترتاج میں آپ کو جنگ میں جانے کے لیے روک نہیں رہی ہوں آپ جنگ میں جائیے لیکن ایک گزارش کرتی ہوں کہا کیا تابعی تم مجھ سے ملے ہو یہ پہلی رات بھی تم نے مجھ سے جمع کیا ہے کم سے کم میدان جنگ میں جا رہے ہو تو گسل جنابت تو کر لو کم سے کم پاک و صاف ہو کر تو میدان جنگ میں جاؤ کیونکہ میدان جنگ ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں سے واپس آنا ممکن بھی ہو سکتا اور ناممکن بھی کیا تم اپنے رب سے اس حال میں ملو گے کہا بیوی سنا نہیں اس آواز کے بعد ایک لمحہ بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے میں نہاؤں گا غسل کروں گا ٹائم لگے گا بغیر غسل کے نکل جاتے ہیں اور میدان جنگ میں لڑتے ہیں ہاں نکلنے سے پہلے کہتے ہیں اوہ میری پیاری بیوی اگر میدان جنگ میں میری شہادت ہو جائے اور تیرے کانوں تک شہادت کی خبر مل جائے تو آئے میری پیاری بیوی تو اتت گزار کر دوسرا نکاح کر لینا میری پوری اجازت ہے کہا اللہ رب العالمین تمہیں میدان جہاد میں بہت اچھی طریقے سے لڑنے کی توفیق دے اور میں تمہارے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تمہارے دل میں اگر شہادت کی تمنا ہو تو اس تمنا کو پورا فرمائے کونسی دعائیں دیتی تھی نئی نویلی دلہنے جانتی ہیں کہ شہید ہو گیا تو میرا کیا بنے گا میدان جنگ میں ہنزل آ گئے ایسا لڑے ایسا لڑے کی کئی کافروں کو انہوں نے جہنم رسید کیا جہنم رسید کرنے کے بعد ایک تیر حضرت حنزلہ کے سینے میں بھی لگتا ہے اور حضرت حنزلہ شہید ہو جاتے ہیں نبی اکرم فرماتے ہیں وہ لوگوں اپنے بھائی کے کفنانے دفنانے کی تیاری کرو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے چلو قبر کھو دو شہید کو کفن نہیں پینایا جاتا ہے شہید کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے چلو اس کو اسی حال میں دفن کر دو اس لیے کہ قیامت کے دن شہید اسی حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا اور اللہ اس کے خون کو دیکھ کر کہے گا فرشتو میرے بندے نے تو میری راہ میں اپنی گردن کٹا دی میری راہ میں تو خون بہا دیا اس سے کس چیز کا حساب لوں اس نے تو میری راہ میں اپنی زندگی ختم کر دی اے فرشتو جاؤ میں نے اپنے شہید بندے کو بغیر حساب وہ کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جاؤ اس کے لیے قبر کھو دو قبر کھو دی گئی ہنزلہ کی بیوی آتی ہے اللہ کے نبی میرے پیارے شوہر کو غسل دے دی دیئے فرمایا ہنزلہ کی بیوی کیا تُو جانتی نہیں کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اللہ کے نبی مسئلہ مجھے معلوم ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا میں جانتی ہوں لیکن میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں جو میدان جنگ کے اندر شہید جو عام مردوں کو دیا جاتا ہے میں تو اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ آج ہنزلہ کی شادی ہوئی اور انہوں نے شب زفاف میرے ساتھ گزاری اے اللہ کے نبی وہ بغیر غسل کے میدان جنگ میں آ گئے اے اللہ کے نبی میرے شوہر کو غسل جنابت دے بھیجئے انہوں نے میرے ساتھ جمع کیا تھا میرے ساتھ ہم بستری کی تھی اللہ کے نبی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئے کہ اس کو غسل دوں یا نہ دوں جبریل امین کا انتظار کرنے لگے کہ جبریل کیا پیغام لے کر آئے اچانک نبی اکرم کے چہرے پہ مسکرات آتی ہے ہنزلہ کی بیوی کہتی ہے اللہ کے نبی کیا سوچ رہے ہیں آپ میرے شوہر کے بارے میں میری اجازتیں کو غسل دیجئے فرمایا ہنزلہ کی بیوی آج ہنزلہ میرے غسل کا محتاج نہیں ہے میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آسمان سے ستر ہزار فرشتیں نازل ہوئیں اور وہ تیرے شوہر کو غسل دے رہے کیا ہاں آج کے بعد ہنزلہ میرا غسل دیا ہوا نہیں غسیل الملائکہ ہے ملائکہ مسندہ حمد کے اندر حدیث میں تھوڑا سا زوف کمزوری ہے لیکن اس لائق نہیں کہ اس کو بیان نہ کیا جائے موضوع مندھلت نہیں ہے حدیث حسن درجے کی ہے یعنی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے ملائکہ جمع ہیں اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہے کہ ستر ہزار فرشتیں تیرے شوہر کو غسل دے رہے ہیں اللہ کے نبی پھر کہ جنازے کی نماز تو نہیں پڑی جائے گی لیکن تیرے شوہر کے لئے ستر ہزار فرشتوں نے دعائے مقبرت فرمائی ہے ہنزلہ کو اس حال میں تفن کر دیا گیا ہم نے اپنی جنت کو تمہارے جانوں اور تمہاری مالوں کے بدلے میں ہم نے بیچ دیا اتنی آسانی سے جنت ملنے مالی نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ نے جنت کو بنا کر تیار کیا تو فرشت جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ ذرا میری جنت کا دیدار کر کے آوگی جنت کیسی ہے جبرائیل جاتے ہیں جنت کا دیدار کرتے ہیں اور جنت کا دیدار کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں تیری جنت اتنی خوبصورت ہے اتنی حسین و جمیل ہے اتنی خوبصورت اور اتنی حسین و جمیل ہے اگر دنیا میں کسی سے تیری جنت کا نام لے لیا جائے تو کبھی بھی وہ انسان جنت میں جائے بغیر جنت ایسا نہیں ہے کوئی کہ وہ جنت میں جانے کی تمنہ نہ کرے اے اللہ بڑی حسین و جمعیل ہے تیری جنت اللہ نے اب فرشتوں سے کہا آئے فرشتوں جاؤ ذرا میری جنت کو دوبارہ معائنہ کر کے آئے فرشتوں جاؤ اور میری جنت کو پریشانیوں سے اور مسیبتوں سے گھیر لو فرشتوں نے جنت کو پریشانی اور مسیبتوں سے گھیر لیا اب اللہ نے کہا جبرائیل چھاؤ ذرا دوبارہ میری جنت کو دیکھ کر آؤ جبرائیل دوبارہ جاتے مایوس ہو کر آتی کہا میری جنت کو دیکھ کر آگئے ہو دوبارہ ہاں کیسا پایا کہا اللہ جنت تو بڑی حسین ہے بڑی خوبصورت ہے لیکن اتنی پریشانی اور اتنی تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے کہ اب مجھے ڈر لگتا ہے شاید کوئی بھی تیرا بندہ اتنی پریشانیاں دنیا میں برداشت نہ کر سکے اتنی مسیبتیں برداشت نہ کر سکے کہیں تیری جنت جنتیوں سے خالی نہ ہو جائے اللہ نے کہا پریشتوں میری جنت کو اسی حال میں رہنے دو آئے جبرائیل اب میری جہنم دیکھ کر آؤ جہنم کو دیکھ کر آئے جبرائیل کہا اللہ تیری جہنم اتنی بری ہے کہ جہنم میں جانے کی کوئی بھی تمنا نہ کرے گا جہنم کھالی رہے گی پرشت ہو جاؤ ذرا میری جہنم کو عیش و آرام آسائشوں سے گھیر لو جبراہیل جاؤ ذرا میری جنت کو دیکھ میری جہنم کو دیکھ کر آؤ جہنم دیکھ کر جبراہیل دوبارہ آئے کہ اللہ تیری جہنم ہے تو بہت بری جگہ لیکن اتنے آرام سے گھیر دی گئی ہے شاید دنیا میں یہی آرام پسند لوگ ہوں گے جو جہنم کا شکار بنیں گے الہ الالمین تیری جہنم ہے تو بری جگہ لیکن اتنے ایسو عیش و آرام سے گھیر دی گئی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی تغلیف اٹھانا گوارہ نہ کرے گا عیش و آرام ہی کرے گا مجھے جر لگتا کہیں تیری جہنم جہنمیوں سے ہاؤس پھل نہ ہو جائے اب اللہ کے نبی اپنا نقشہ بیان کرتے ہیں جنت کیسی تغلیفوں سے گھیر دی گئی ہے ترا تصبر کیجئے سخت سردیاں ہیں آدمی لحاف اور کمبل اڑ کے سو رہا ہیں تھوڑی دیر کے لیے کمبل سے مو ہٹ آتا ہے سردی کے وجہ سے اس کے ہونٹ ہونٹ سے ٹکرانے لگتے ہیں دانت لڑ کھڑانے لگتے ہیں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کتنے میں معزن کے آزان کی آواز آتی ہے السلاة خیر من النوم جس نین میں تو سو رہا ہے نماز اس نین سے بہتر ہے کمبل ہٹاتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے کل نہ کرتا ہے ناب میں پانی ڈالتا ہے چہرہ دلتا ہے ہاتھ دلتا ہے گرم شال ہے کسی کے پاس نہیں ہے موٹا سکھ کپڑا پہنتا ہے ٹھٹورا جا رہا ہے سردی کی وجہ سے وہ پریشانے پھر بھی مسجد کی طرف جا رہا ہے کپ آتے ہوئے تھر تھر آتے ہوئے اور مسجد میں آتا ہے دو رکعات سنت ادا کرتا ہے اور دو رکعات فرض کے لئے امیت باندھ لیتا ہے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے فرمایا اللہ کے نبی نے اس آدمی نے اپنے اوپر سے کمبل کو ہٹایا اس نے اچھنڈے پانی سے وضو کیا اس نے میری رضا کے لئے اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ پیدل مسجد کی طرف گیا پس اتنی ہی تکلیفوں سے اور ایسی پریشانیوں سے اللہ نے کہ فرشتوں نے جنت کو گھیر لیا ہے جب تک تم یہ تکلیفیں برداشت نہ کرو گے تمہیں جنت نہ ملے گی کیا سمجھتے ہو جنت کسی کے باپ کا گھر ہے دنیا میں جو چاہو کرو اور جنت میں مل جائے گی آپ اپنے دنیاوی ماحول پر غور کر کے دیکھ لو صبح صویرے کون چاہتا ہے کہ میں اپنے لختے جگر کو اٹھاؤں صبح سات بجے کا اسکول ہے کون چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جگاؤں چھوٹا سا بچہ ہے چھ سات سال کا لیکن آپ اٹھا رہے ہیں آپ اس کو جگا رہے ہیں ماں اس کا مو دھولاتی ہے ہاتھ دھولاتی ہے ماں اس کو ڈریز چینج کراتی ہے ہاں ہاں آپ بھی اڑ رہے ہیں اور اپنے بچے کا ہاتھ پگڑ کے اس کو اسکول تک لے جا رہے ہیں حالانکہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کو ٹھنڈ نہ لگے آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچر لحاف میں سوتا رہے لیکن اس کا مستقبل آپ کی نظروں کے سامنے ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں نے ابھی آرام دے دیا تو میرے بیٹے کا مستقبل خراب ہو جائے گا آپ اپنے بچے کو دنیا میں تکلیف دیتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا یہ پریشانیاں برداشت کرانے کے بعد آپ کا بچہ کچھ اونچی پوسٹ پر فائز ہوتا ہے ایمے کرتا ہے نوبری لگتی ہے سرویس کرتا ہے پھر باپ کو وہ دو روٹین کمانے کے لائق اور کھلانے کے لائق بنتا ہے پھر اتنی بڑی جنت اور ایسی اشوار ام بھری جنت جہاں ایک درخت کے سائے کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہوگا کہ ایک گھڑ سوار اس درخت کے سائے پر بیٹھے اور اس درخت کے دوسرے سائے پر جانا چاہے تو اس کو اس سائے سے لے کر اسی درخت کے دوسرے سائے تک جانے میں سو سال کا عرصہ لگ جائے گا ایسی ایش و آرام کی جنت آپ کو نیند خواب خرگوش میں مست ہو کر سونے سے کیسے مل سکتی ہے بغیر تکلیفوں کے کیسے مل سکتی ہے اتنی بڑی جنت اور اتنی ایش و آرام کی جنت آپ کو اتنی آسانی سے مل جائے گی اور جبکہ صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دیئے بڑی بڑی پریشانیاں پریشانیوں کا سامنا کیا ہے ہمیں یہ جنت بڑی آسانی سے مل جائے ذرا سوچو تو سہی ہم نے ابھی ان صحابہ کے مدد مقابل کیا ہی کیا ہے ہم تو ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی اور دھول کے برابر نہیں پرسوں ہی ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا ملی صاحب ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں اتنے روزے رکھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہم بڑھے ہو گئے ہیں لیکن اللہ مجھے سنتا ہی نہیں ابھی تک اسی حال میں ہم غریبی میں گزار رہے ہیں آخر اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں ہے ہماری سوچ اور ہماری فکریں بدل گئیں ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید نماز پڑھیں گے تو دولت ملے گی نماز پڑھیں گے تو رزق ملے گا نماز پڑھیں گے تو ہمارے پاس مال و دولت کیا سباب ہو جائیں گے اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی ایمان لائے ایک کافر ایمان لائے اور کافر ایمان لاتا تو صحابی بن جاتا اگر اس نے نبی کو دیکھا ہے ایمان لائے صحابی بن گئے اب ایمان لانے کے بعد نمازیں پڑھیں روزے رکھے ان کے پاس مال و دولت کا کوئی چھکانہ نہیں رہا دن پہ دن طرف کی ہوتی جا رہی ہے وہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر رونے لگے لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو وجہ کیا ہے کہنے لگی جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی جب سے میں ایمان لائے ہوں میری دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایزا تو نہیں کہ اللہ تعالی مجھے میری عبادتوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے رہا اور آخر سے مجھے محروم کر رہا ہو ہماری سوچیں بدل گئیں ہماری سکریں بدل گئیں ان کی سکریں کیا ہوا کرتی تھی اور ہماری سکریں کیا ہو رہی ہیں